اب مرکسہ بڑی دوائی ہے کوئی شکل نہیں لیکن یہ کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں اس کے پیچھے ہمیں سفلس پہ جانا پڑے گا کہ what is سفلس ہم نے کتنی دفعہ سورہ پڑھا سفلس پڑھا سکوز پڑھا لیکن آپ جس ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے کہ سفلس کے حوالے میں کوئی بتائے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ سورہ سفلس سائکوز ہماری بیسک کازیز ہیں بہت ساری ہماری ڈیزیز کی اور انکیوریبل ڈیزیز کی اس لئے کان کھڑے دیتے ہیں کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن آپ یہ سفلس ہے کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ سفلس ہے یہ ایک ایسٹیڈی ہے ایسٹیڈی کیا ہے سیکس کے ذریعے یہ ٹرانسمنٹ ہو جاتی ہے وہ سیکوسیل میں بھی ہوتی ہے اس میں بھی ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے لیکن کیوں ہوتی ہے بھی ہر ایک کو کیوں نہیں ہو رہی ہر آدمی کیوں نہیں اس میں مقتلاح ایک سو صحت مند آدمیوں میں سے دو کو سفلس ہوتا ہے تین کو ہوتا ہے یا ٹین کو ہوتا ہے نائنٹری کو تو نہیں ہوتا کہ پھر نائنٹری کو کیوں نہیں ہو رہا اللہ نہ کرے سیکس ٹرانسمنٹ وہ بھی کر سکتے ہیں ان کو کیوں نہیں ہو رہا ان کے اندر اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ اس کے خلاف کوتہ مضافت موجود ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب جن کے اندر کوتہ مضافت نہیں ہے سفلس کی ان کو سفلس کی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہندان سے چل رہا ہوتا ہے یہ انہیرٹ کر رہا ہوتا ہے یہ انہیریڈٹری جو بیماری ہے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کے فیملی سے پیچھے سے آ رہی ہے یہاں آ کے یہ مختلف قاضل مختلف بہانہ بن جاتے ہیں کہ جیسے بلڈ ٹانسفورجن سے بھی ہو جاتا ہے ایسٹی ڈی سے بھی ہو جاتا ہے آپ کے ڈیریکٹ کانٹیکٹس سے بھی ہو جاتا ہے آپ کسی سے ہاتھ ملائیں گے اگر اس کو سفلس ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ کنڈیجیس ڈیزیز بھی ہے کسی کے تھوک سے ہو جاتا ہے تو اگر کسی کو یہ پراؤلم ہے اب یہ ہوتا کیوں سفلس کی خطرناک بیماری کیوں ہے سفلس جو ہے یہ مسنگ کرتی ہے مسنگ اس کی جو بیماری ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے سفلس کا اب دیکھیں کہ اس کو ہارٹ پراؤلم ہوگی دل میں سراخ ہوں گے دل کے ویلٹ کی پراؤلم آ جائے گی اور مسنگ ہونے سے آپ دیکھیں کچھ بچے کلیف پیلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا پیلٹ اندر ہوتے ہی نہیں آج کل وہ سرجلی سے کرتے ہیں سیکھ اس کو منٹری ٹارڈ بھی اسی میں آتے ہیں کیونکہ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جین کی موٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ جین ان کا ہنڈر پرسن صحت منگ نہیں ملتا ان کے ماں باپ سے اور موٹیٹ ایسے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں جین رہ جاتے ہیں اور اس کے جین کے مائنس ہونے سے کہیں نہ کہیں آکے آگے مسنگ آف آرگن یا مسنگ آف کچھ سم پارٹ آف آرگن وہاں پہ ہو رہا ہے آپ ایسے بچوں کے دانت دیکھیں گے کہ بدائشی طور پر ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا دودھ پی رہا ہے دوسرا دودھ پی رہا ہے چھو سرزار شروع کر دی ہے آٹھ نو مینے کا ہو گیا لیکن جب دان نکل رہے ہیں دان ٹھیک نہیں آ رہے اس میں ہم کہتے ہیں فاس فورس کی کمی ہے کیلشف کی کمی ہوگی لیکن پیشے اس کے میکسیمم سفلس ہا رہا ہے اب سفلس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کا علاج ہومیوپیسی میں ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سفلس کو صحیح طور پر ریکنیز ہی نہیں کر سکیں ہم ایز ای ہومیوپیس ہمیں صحیح طور پر دکھایا نہیں گیا بتایا نہیں گیا کہ what is syphilis what is sign what is symptom of syphilis یہ نظر بھی آتی ہیں اس کے symptom لیٹنگ بھی ہوتی ہیں ہم نہیں بتایا گیا ہم syphilis کے پیشن کو اگزیما کہہ دیتے ہیں ہم syphilis کے پیشن کو scabies کہہ دیتے ہیں ہم syphilis کے پیشن کو pruritis کہہ دیتے ہیں ہم syphilis کے پیشن کو خارش کہہ دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم خارش سلفر بہت بڑی دوائی ہے انٹی سورک ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی کئی جگہ آپ فیل ہوتے ہیں لک وہی ہے خارش وہی ہے symptom وہی ہے لیکن but the patient is involving from syphilis تو پھر سورہ کیسے کام کریں ہمیں یہ کرائیں نہیں کرائیں ہمیں شون ہی کرائیں دکھائیں نہیں گیا کہ syphilis کیا ہوتا ہے syphilis کے دانے کیسے ہوں گئے اگر یہ اس سے scabies سے مل رہے ہیں تو دانیں کیسے ہوں گے اگر یہ chicken pass سے مل رہے ہیں تو اس کے دانیں کیسے ہوں گے اگر یہ wounds بن رہے ہیں تو اس کے دانیں کیسے ہوں گے اگر کوئی oozing ہو رہی ہے تو اس کی oozing کیسے ہوں گی اگر اس کے زخم جو ہوتے ہیں عموماً flesh eating ہوتے ہیں یہ گوستی کھا جاتے ہیں missing کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کچھ جز مس کرنی آپ کی تو پہلے ہمیں صحیح طور پہ ریکنائز ہو کہ سفلس کیا چیز ہے جب سورہ پہ آئیں گے ہم دیکھیں گے سورہ کیا چیز ہے سائیکوٹک کیا چیز ہے لیکن ہمیں پتہ چلے سفلس ہے کیا چیز ہے سفلس کے مریضوں کو مو سے پانی کیوں آتا ہے سفلس کے مریضوں کو پسینہ کیوں آتا ہے سفلس کے مریضوں کو offensive perspiration کیوں ہے سفلس کے مریضوں میں سے جسم میں سے بھو کیوں آتی ہے پہلے ریکنائز تو کریں سفلس ہے کیا پھر آپ مرک سال کو پھر آپ صفلائلم کو پھر آپ کالی بائی کومی کو پھر آپ آرم میٹ کو پھر آپ سائنہ بیرس کو پھر کالی آئیڈن کو پھر اس کو اپلائی تو کریں جب آپ ریکنائز ہی کریں گے کہ مرٹی سفلس تو وہ کام جاب سے علاج نہیں ہوگا اس لئے میں تھوڑی سی تصویریں لائے ہوں حسب روایت کہ یہ دیکھیں کہ سفلس کی لک کیا ہوتی ہے پھر اس کی مطابق آپ دیکھیں آپ کے ذریعے میں میڈیسن ہی ہے میں آپ کو پچھل دکھاتا ہوں آپ نے مومن اس طرح کے بچے دیکھے ہوگئے دیکھیں چھوٹے بچے بچارے ہیں بڑے مشکل میں ہوتے ہیں پورے جسم پہ ان کے جناب ہی ہوتا ہے اور اکثر اس کو اٹاپک درما ٹائٹس کہہ دیا جاتا ہے اکثر اکیوٹ درما ٹائٹس ہے اٹاپک درما ٹائٹس ہے لیکن اس میں ٹچ جو ہے وہ سفلس کی نظر آ رہی ہے اگر سفلس کی نظر آئے گی تو پھر ملک صاحب سفلائنم دیں گے جبکہ اگر ہم دوسروں کی ڈائگنوزیس پہ دیکھیں گے کہ یہ اکیوٹ ڈرما ٹائٹس ہے اٹاپک ڈرما ٹائٹس ہے تو پھر ہم سلفر بیڑا جونا لائکو پوڈیم مزید اپیر ہیں ٹھیک ہے جی اس کو پچان میں رکھیں چیکھیں اس کی میسنگ ہو رہی ہے اس کی کھار میسنگ ہو رہی ہے نہیں بن رہی ہے نکل رہی ہے سفلس میں آپ کی چیز کوئی نہ کوئی میس ہوتی یاد رکھیں جین ایسے میوٹریٹ کرتا ہے کہ آپ کے جین ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز میس ہو جاتی ہے اب اس کے جتنے آپ دیکھیں یہ میکسیمم بچے جو ان کو ہم سپیشل ٹائٹس کہتے ہیں سیریبرل پالسی کہتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چیز میس ہوتی ہے یہ دیکھیں زبان انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ سفلس کے نشان ایسے ہوں گے وانا زبان کے مو کے ایپسیس کے سرش کے کتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ہمیں اس میں دیکھنا ہے کرکلائز کرنا ہے کہ سفلس ہے کے نہیں یہ ایسے دانیں نکلتے ہیں امومن ٹمپریجر کے بعد بخار کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد لپس کے اراؤنڈ میں پانی والے دانیں نکل رہے ہیں یہ بھی سفلس کے ہوتے ہیں اس میں ہمیں مرک سال سفلائنم آرامیٹ دینی پڑے گی لیکن جبکہ ہم امومن نیٹرنگوز دیرتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے سفلس کے زخم سفلس کے زخم آپ دیکھیں مسنگ ہو رہا ہے یہ نیچے پاؤں میں دیکھیں کہ یہ ایٹنگ فلیش ونڈ ہے یہ ونڈ ایسا ہے کہ یہ کھا رہا ہے آپ کی سکل کو کھا رہا ہے ان ہاتھ پاؤں کو بھی اب ہم کئی ڈاکٹر اچھے سورائسز کہہ دیں گے اگزیما کہہ دیں گے چمبل کہہ دیں گے لیکن دیکھیں جہاں پہ مسنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ٹیکسٹر خراب ہو رہا ہے جہاں پہ ہوموجینس نہیں ہے ہوموجینیٹی نہیں ہے وہاں پہ یہ سفلس بڑھ رہا ہے یہ سکن کھائی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے سفلس پہ مول کھائی جا رہی ہے مسنگ ہے نا کوئی نیچ کی مسنگ ہے یہ دیکھیں اب کتنا کیس ہے اس کا اندر سے بھی بکل کروٹی بار سے بھی مائسچر ہے زیادہ یاد رکھیں کہ سفلس کے سارے کے سمسنگ پہ مائسچر ہوگا ڈرائنیس نہیں ہوگی جبکہ سورا کے میکسیمم پیشن میں ڈرائنیس ہوگی سفلس کے پیشن میں میکسیمم مائسچر ہوتا ہے ڈرائنیس نہیں ہوگی اس کے ایک نشان اس کو بھی ہم اگزیما کہہ دیتے ہیں سورائسز کہہ دیتے ہیں اور کچھ کہہ کے علاج کرتے ہیں جبکہ اس کو سفلس کی ضرورت ہوتی ہے کہ انٹی سفلیٹک میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ریبیز کہہ دیتے ہیں اس کو ہم چکن پاس کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس میں سفلس ہوتی ہے اگر یہ زیادہ عرصہ رہے گی تو یہ بھی میسنگ ہو رہا ہے کہہ دیتے ہیں کہ بار بار میرے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے میرے یہاں زخم بنتا ہے مو کے اندر بنتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں مو کے چھالے ایپتھیس کہتے ہیں تھرش کہتے ہیں سٹرومٹائٹس کہتے ہیں آپ دیکھیں ہم انہیں ٹھیک ہو رہے ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں وہ دیکھیں ہاتھ لگ گئے تو یہ دیکھیں اب یہ ایسے یہ اتنے ایسے سے یہاں پہ زخم بنے کر ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ بھی سفلس کے اس کے بال دیکھیں بال بھی سفلس کے مسنگ ہے کئیوں کے بالوں والے ایریے میں داڑی میں اس سا کے زخم ہوتے ہیں کافی کافی افسے کے زخم ہیں یہاں ٹھیک نہیں ہو رہے یہ بھی سفلس کے ہیں گنجے پر میں سب سفلس ہے مسنگ ہو گیا تھوڑا سا ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ میرا ہو رہا ہے یہ بھی سفلس ہو سکتا ہے جو آپ کا الوپ یہ ہوتا ہے وہ بھی سفلس کے سفلس میں آتے ہیں یہ اس طرح کی مسنگ جہاں آئے گی وہ سفلس سفلانم نمبر ون ہے مسنگ یہ دیکھیں یہ ایسے زخم جو ڈیٹھ وونز ہوتے ہیں سالخارج ہوتے ہیں ایسے زخم بھی اور اس کے زخم جو ہوں گے نا سفلس کے یہ بڑے پوائنٹڈ ہوں گے جیسے کسی پانچے رکھ کے کیا ہوئے لیکن بلکل گوھر لگ رہے ہیں جیسے کسی مشیر سے ٹک 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 کر کے سخم کی یہ ریگولر ہوں گے اور ان کے آستہ تھوڑے عصے کے بعد ان کے کنارے اوبر نے شروع ہو جائے ہیں ان ڈینٹڈ منٹز ہی ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو کانرز ہے وہ ڈینٹڈڈ ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ جو سفلس کا پیشنٹ ہے میں آپ کو ایزی لی پیٹان بتاتا ہوں کہ حکیم لوگ زبان دیکھ کے علاج کرتے ہیں آج پڑھے لکھے لو اتنا اتنا پڑھ کر دعوے کر کے کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پریکٹیکل ان کے پاس ڈگریز ہیں ایکسپیرینس ہے بہت سے لوگ بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے ڈاکٹر ہیں مشہور ہیں ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں زیرو ایک میڈیسن کا ایکسپیرینس نہیں ہے سنگل جیسے آپ دیکھیں اس میں آپ زبان دیکھتے ہوں گی کہیں ہوں گی اگر کسی کی زبان میں امپرنٹ آف ٹیتھ ہیں امپرنٹ آف ٹیتھ اس سارے سفرے سے آپ دیکھیں دانت چھپی اس کو امپرنٹ ٹیتھ کہتے ہیں امپریشن آف ٹیتھ کہتے ہیں اس کو ایڈنٹڈ ٹیتھ کہتے ہیں اگر وہ آلہ وہ سفلائلہم کے پیشنڈ ہیں آپ ان کو مرسال دیکھیں سفلائلہم دیکھیں کالی بھائی کو بھی کم دیکھیں کالی آئی ڈر دیکھیں سینہ بیرس دیکھیں آرم ایڈ دیکھیں آرم یو دیکھیں اس سے ملیں گے آپ کو یہ چیز تو اب یہ ہے کہ مرسال جب ہم سنتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اس کی آپ چکری کیا نشانی ہے سب سے پہلے ایک دانہ نکلتا ہے آپ کے میکسیمم پینس پہ نکلے گا ولوہ پہ نکلے گا میل فی میل جو جنیٹیلیاں پہ نکلے گا اور وہ شروع میں مرسال دینے سے ٹھیک ہو جانتا ہے اکثر ہو جانتا ہے یعنی بہت سکے اس کو دیا اور سنگل مرسال دینے سے ان کا سفلس وہی پہ ختم ہوگی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے چلے گا آگے چلے گا پھر مسنگ بھی دانے بن جائیں گے مسنگ سکن ہو جائے گی کوئی چیز بھی اس طرح مسنگ ہو جائیں گے پھر کینکر بنتا ہے اس کو کبھی کینکر کھا جاتا ہے شینکر کھا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے پھر آگے گلٹیا بن جاتی ہے لیف رول بن جاتا ہے لیف ایڈینو پیسی بن جاتی ہے آپ کے اندر گلٹیا بنے گی باہر گلٹیا بنے گی پھر اوبار بنتے ہیں جیسے لائپومہ ہوتا ہے اس طرح کے باہر بننے کے ان کو گمی کہتے ہیں گمی یا گمہ یہ سیفلس کے بن جاتے ہیں جب سٹیج اگلے سٹیج پہ آتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرک سال کی کچھ ایسی میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیکیشن کہ وہاں پہ یہ کام کرے گی اب سب سے پہلے دیکھیں اب اس پہ ہم کیا جائیں ٹیپو نیمہ پیلیڈم اس کے بیکٹرییاں کا نام ہے ٹیپو نیمہ پیلیڈم اب ہمیں اصل میں نام تو آنا چاہیے لیکن یہ نہیں جانا چاہیے کہ اس کی گروت کیا ہے ہماری میڈیسن اس کے ریزارٹ پہ کام کرتے ہیں یہ کس قسم کا ہے اس کی شیپ کیا ہے اسی کے شیپ کے مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کسی ڈاکٹر نے یہ گال لیا انوینٹ کر لیا یا اس کے نام پہ یہ رکھ دیتے ہیں لیکن آگے جا کے کیا کرتا ہے ہماری میڈیسن وہ بہترین کام کر سکتی ہیں ہمیں صرف اپنی میڈیسن کو اور سورہ سیفلس سیکرز کو رکی کنائز کرنے کے لیے ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کہ مرک سال یا جتنی بھی انٹی سیفلیٹک میڈیسن ہے ان کی وست ایٹ نائٹ ہوگی کہ رات کے ٹیم ان کو خارش ہوگی تو رات کو زیادہ ہوگی موہ سے تھوک آئے گا جس کو آپ سلائیویشن کہتے ہیں حضار کہتے ہیں تو رات کو ہوگی موہ میں اگر تھرش ہوگی وہ آپ کے سٹو مارٹیٹس ہوگا تو رات کو ہوگا آپ کو پین ہوں گے تو رات کو ہوں گے آپ کو پسینہ آئے گا تو بدبوو والا رات کو آئے گا یہ ساری چیزیں اب اس میں دیکھیں کہ ایفنسیف پسینہ ہوتا ہے مرکسال میں اس کا پسینہ آئے گا اس میں سمیل ہوگی اب سمیل والے پسینے جو ہیں یہ مرکسال میں بھی ہیں یہ فلوریک ایسفل میں بھی ہیں لیکن فلوریک ایسفل کا یاد رکھئے یہ یاد آگیا ہے کہ کئی ملید آپ کے پاس ہوتے ہوگی یہ ہماری ٹمپریچر ہے مارا جسم دیکھیں جی گرم ہے ہم اس کو سلفر ہی ٹکار دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا جسم گرم ہے بٹ دیر ایس نو ٹمپریچر آپ تھلوہ میٹر لگاتے ہیں ٹمپریچر کوئی نہیں وہ کہہ رہا بجھے ٹمپریچر جسم گرم اس کے لئے پھر فلوریک ایسفل بنتی ہے اس کے لئے پھر سکیل کار بنتی ہے اس کے لئے انترہ سینہ بنتی ہے تو افنسیف پرسپائیریشن ذرا سی حرکت پہ سینہ آجاتا ہے یو پیان ہے جس میں بیٹ سمیل والا پسینہ آتا ہے یو پیان ایو پی ایو این بڑا اچھا کام کرے گی پھر نیٹر میور ہے وہ کھانے کے دوران پسینہ آتا ہے لیکن افنسیف پسینے کی بات آری سوہینم میں بھی پسینہ سمیل والا ہوتا ہے مرک سال میں بھی ہوتا ہے کالی آئیڈرائیڈ میں بھی پسینہ سمیل والا ہوگا جہاں سمیل والا پسینہ ہوگا مرک سال پہ بھی دوائی بنتی ہے اور پھر ان کے آپ دیکھیں کہ مرک سال کے جسم سے بھو آئی گی ایک تو مائسٹرین کا جسم لے گا ڈرائی نہیں ہوگا یاد رکھئے مرک سال کا جو سکن ہے وہ مائسٹ ہوگی اور مائسٹ جگہوں پر ان کے میشہ پرابلم ہوتی ان کو سکروٹم ہے پینس ہے آپ کے گرائنز ہیں بلوہ ہے وہ جگہ سب مائسٹ رہتی ہیں موہ کے اندر موہ مائسٹ رہتا ہے وہاں پرابلم ہوتی ہے موہ کے اندر تھوک ہے بیتاشا سب ہے پھر بھی پیازر بردس لگ رہی تو وہاں پہ یہ کام کرے اگر خارج کے جو ہو رہی جسم پہ لیکن جسم ڈرائی نہیں ہے آپ کو مائسٹ نظر آ رہا ہے اس میں سے کوئی چیز اوزیگ ہو رہی ہے وہ پلین ہے سٹکی ہے جس قسم کا ایکزولیشن ہے جس کلر کا ہے اگر وہ مائسٹ ہے تو انٹی سفلیٹنگ میڈیسنس کا جزار کر رہی ہے اس کے بعد ان کے موہ سے بھی سمیل آ رہی ہوتی جس کو ہیلیٹوسس کہتے ہیں موہ سے مرید آتے ہیں آپ دیکھیں گے موہ سے سمیل آتی ہے کیونکہ رہا تھا میدے کی وجہ سے داندوں کی وجہ سے اور پھر یہ سفلیٹک کی وجہ سے یہ سفلیٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی دعائی آرم میٹ بڑی اچھی ہے جتنی جنگ لڑکیں آتی ہیں ان میں آرم میٹ دعائی بنتی ہے اور کالی فاس بنتی ہے پھر سپائی جلیہ دوسرے لوگ اس کو نہیں آ رہی سمیل وہ حیران ہوتا ہے آپ کو سمیل کیسے آ رہی وہ خود دیکھیں گے مجھے سمیل نہیں آتی اگر دوسروں کو آ رہی ہے دوسرے شکیط کرتے ہیں پھر سپائی جلیہ دوائی اپنا شکیط کرتے ہیں پھر مرک صاحب دوائی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں سلائیویشن کی سلائیوہ آتا ہے موہ پانی آتا ہے مرک صاحب کی علامت ہے سکھائلم کی علامت ہے پھر اگر دن کو آتا ہے تو برہتا کارو ہے رات کو آتا ہے تو مرک صاحب ہے پیسے زیادہ آ رہا ہے آرم کی فائلم ہے پیسے آتا ہے جب وہ رنڈی ہے اور بھی اس کی بہت سا بھی بیڈسن ہے لیکن جس کو رات کو زیادہ آتا ہے اس کی دوائی بارک سال ہے سپلائنم ہے اور یہ اچھا کام کرتی ہیں اور ہمیں ہر سمٹم پہ اگر اس کی سلائیویشن ہے تو ہمیں یہ دوائی دینی پڑے گی کوئی بھی علامت ہے ایک ہوتی ہے سلائیویشن بچوں کو جو داند نکل کے زبانے میں دیورنگ ڈینٹیشن اگر سلائیویشن ہے اس کو رولنگ کہتے ہیں اس کی دوائی کیموں ملہ ہے فائٹو لاکہ ہے اس میں بھی یہ منسل دے دیتے ہیں لیکن اگر بلوش کلر کے اندر چھالے بھی بنے ہوئے ہیں سٹوموٹائنس بھی ہے تو پھر بلوش کلر کے لیے آرسینک ہے اگر بلڈی سلائیوہ ہے بلڈی دانے ہیں بلڈی چھالے ہیں انہیں خون آتا ہے خون دردہ تو لیکسز دوائیویشن ہے اگر سفید رنگ کے ہیں وائٹ کلر کے ہیں تو تھوژا ہے بورکس ہے بپٹیشی ہے یہ آردس دوائی ہیں ہم اس سٹوموٹائنس پر کٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کبھی کبھی ہم میٹسٹیسز ہوتا ہے یہ میٹسٹیسز ہوتا ہے تو کبھی اس میں سورہ مکس ہو رہا ہوتا ہے کبھی ٹی بی مکس ہو رہی ہوتی ہے کبھی کینسل مکس ہو رہی ہے تو پھر ہم ایک آرسینو سن دینا پڑے گا کیونکہ ایک آدمی میں کئی کی میاز بکٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر آنے منھ نے اور ڈاکٹر کوشش کی کہ ان دوائیوں کو ملاہ کر بھی دیں جیسے کلکیری آئیو لیڈ ہے کالی آئیو لیڈ ہے نیٹرم آئیو لیڈ ہے ملاہ کے دیکھا گیا سلفر آئیو لیڈ ہے یہ ریزلٹ نکلے اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹ ہے ایک لیکٹس اور دوسریہ وہاں چاہیے یہ جو ہمارے میڈکر کے اندر کمبینیشن ہے سلفر آئیو لیڈ ہے کیوں پر آئیو لیڈ ہے یہ کیوں ملایا گیا اور ان کو جب کمبائن کیا اس کے ریزلٹ بڑے سنکلے وہ ہمارے پیکٹس میں بڑے اچھے ریزلٹ نہیں ہیں وہ ہمیں ناکالی میں پڑایا گیا کہ یہ والے کمبینیشن کیوں کشک کیے گئے یہ دو 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 آئیو لیڈ ہے جس کو ہم بیسیک کمبینیشن کہہ سکتے ہیں تو اس کمپاؤن کے ہم خلاف نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے کمپلیبینٹری ہے جو ان کو انگیس کی اور وہ کچھ آزمائی بھی گئی ہیں اس کے ریزلٹ بھی بڑے اچھے ہیں اگر آپ صرف کسی دو آئیاں دے لیں جو کمبینیشن میں بنی ہوئی ہیں تو آپ کا دیکھیں آپ کی جو پیکٹس ہے وہ ایسے آگی جاتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کئیوں کو سپٹنگ ہوتی ہے تھوک لے کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ کئی عورتیں کوئی اگر پٹھان بیٹھا باپ کر رہا اس لیے بھی پھینکنا ہوتا ہے تھوک لیے پھینکنا ہوتا ہے نا وہ جگہ لون رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا جگہ صاف ہے ٹیلے ہیں کیا ہے اسے تھوک لیں تو اس کی دوائی کاکولس سٹرامونیم کاکولس اور بچے جو مو پہ تھوک پھینکتے ہیں بچے ایسے بھی کرتے ہیں نا وہ بیلڈ ہونا ہے بیلڈ ہونا آئی جائے دے اب دیکھیں ہمیں پیسے میں کہاں سمٹم کون سی دوائی کہاں پھر ٹھو رہی ہے کون سا میاز مارا ہے کون سی روٹ کا ذری بس آری ریسرچ ہوئی سب ریسرچ بات کرتی ہے اگر تھوک آتا ہے اور آپ کا سلاوہ گرتا ہے آئیلس ورس اور اگر جاگ دار تھوک ہے پلسر ٹل ہے اور اگر روئی کی طرح تھوک ہے ملکور ڈرائی نقص ماس کٹا ہے نقص ماس کٹا یہ دینی پڑے گی لیٹنے سے زیادہ آتا ہے لیٹنے سے زیادہ آتا ہے لیٹنے سے زیادہ آتا ہے لیٹنے پہ دوائیہ ہیں وہ مرک سال ہے شفلائنم ہے دن میں جن کو لیٹنے سے آتا ہے برہٹا کارب ہے آرم ریفائلہ میں لیٹنے سے کم ہو کم ہو پھر آپ بارنگ والی دیلے اگر بیٹ کے زیادہ ہوتا ہے برہٹا کارب آرم پر دے اچھا اس کے بعد کان درد یہ بچوں کی بڑی پراؤلوم ہوتی ہیں کہ ادھر رات ہوئی نہیں ادھر بچے نے جناب کی حمامانی سو کر دی ہیٹ آب بیڈ سے جو درد ہے وہ مرک سال کہ ہیٹ آب بیڈ سے جو درد ہوگی وہ اٹل جیا ہے وہ مرک سال بہتری کام کرے گی ویسے رات کے درد میں پرسٹیلہ بڑا اچھا کام کرتی پہلاڈ ہونا کرتی کیا وہ ملا کرتی ہے لیکن پراپرا جب دیکھیں کہ بیڈ پر لیٹتا ہے سانے پر لیٹتا ہے تو مرک سال سے اچھا کام کرتی آرہا میں اچھا کام کرتی ان کو پھر ہیٹ سے پراؤلوم ہو رہی ہے اس لیے کہ ان کی اندر کی پراؤلوم جو ہڈی ہوتی ہے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہیٹ پہنچ کئے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے درد شروع ہو جاتی سنیزنگ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اللرجی ہے سانس کی چھکے آتی ہے خانسی آتی ہے سنیزنگ آئی گی تو وہ سنیزنگ اگر سنشائن میں آرہی ہے تو وہ مرک سال سے روز کلوائی ہے اگر آگ بھی آرہی ہے سن لائٹ میں آرہی تو مرک سال ہے آگ میں آرہی تو انٹم کروڑم ہے فلیر آف فائر کو دیکھنے کیلئے گلیر آف فائر جہاں گلیر آف فائر نظر آئے گا انٹم کروڑم تو آئیے اسی طرح سکین آپ کو بتایا کہ مائسٹ ہوگی اس پر کام کرے گی جو آپ کے ہیمولائٹک جانڈس ہے جس جانڈس میں آپ کے لیول بڑے ہائی ہو جاتے ہیں ٹوٹل بیورٹ بنائے بہت ہائی ہو گیا جب بلد چیپ کریں گے لیور ٹاپور کریں گے وہاں مرک سال کام کرتی ہے وہاں تی این ٹی کام کرے گی وہاں کروٹس کروٹیلس حالیڈ کام کریں موسیقی